محمد خلیق الرحمان سینئر کانگریسی قائد نے آت میٹرو ٹی وی کے آفیس پر اردو ٹیم کے عراقین اور شیخ رحمت علی چیف بیورو سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں میٹرو ٹی وی سے اردو خبروں کو نشر کرنے پر مبارک بات پیش کی اس موقع پر کانگریسی قائد محمد احمد علی نے ان کی گلپوشی کی اور خالد محمد مسعود احمد محمد علی بھی موجود تھے ماشاءاللہ سے چینل کی جس طریقے سے ترخی ہو رہی ہے مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے اور چینل کے ذریعے چینل کے جو پروموٹر سے ایک قوم کی ایک اچھی خدمت کر رہے ہیں ایک غیر جانے دارانہ خبریں ان تک پہنچا کے اور اس متبرک مہنے میں رمضان مبارک کے جس طریقے کے پروگرام وغیرہ جس طریقے کے نشریات اس چینل کے ذریعے ناظرین تک پہنچایا جا اسے ناظرین کو بھی مستفید ہونے کا موقع ملتا ہے ان کے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مہنے کی رحمتوں سے ہمیں نوازے اس مہنے کی برکنتوں سے ہمیں نوازے اور ہمیں روزے رکھنے کی اور نمازوں کا احتمام کرنے کی نیک توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں کوئی ہمارا ایسا گناہ نہ چھوڑے جو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اسے معاف نہ کر دے یہ رمضان مبارک کا مہنہ اللہ تعالیٰ کا مہنہ ہے قرآن کا مہنہ ہے نوزل قرآن کا مہنہ ہے تو اس مہنے کی جو برکتیں ہیں ہم اگر کوئی ایک نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ستر نیک عملوں کا ہمیں ثواب دیتا ہے تو ہمیں کوشش بات کی کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم نیک عمل کرے اور زیادہ سے زیادہ ثواب کمائے اور ہم اپنی روح کو پاک کرے صاف کرے روزوں کے ذریعے عبادتوں کے ذریعے نمازوں کے ذریعے ذکر علاہی کے ذریعے میں ناظرین کو اپنی طرف سے رمضان مبارک کے اس ماہ مبارک کی مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ لوگ سکھ کے لیے اپنی ملک کے لیے اپنے شہر کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن و امان بر خرار رکھے ہمارے ملک کوئی ترخی و سلامتی اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے فضل و کرم سے بنا کر رکھے